بھائی آرہو راہو نمسکار ہمیں تو چیندہیو نام ہے ماہو سچین چودری اتے کون آؤ تے کھائیو بیچ میں بڑھ گئے کے پی بھائی اب آپ سوچو کے پی بھائی کون سب کے پی بھائی ہیں کے پی آدھاو ڈاکٹر کے پی آدھاو جو گناہ سوگ نگر کے سانسد ہیں حال میں ان نے جوترہ سندھیا جو کندری منتری بنے ہیں ان سے ملاقات کری ہے جی ہاں تین سال کے بیترے پورو تین سو ساٹھ ڈگری گھنگو ہے کے پی آدھاو اور جوترہ سندھیا کو رسطہ رسطہ بہت پرانوں ہیں لیکن جو گھٹنا کرم پہلے تین سال میں بھائی ہیں بے آسامان ہیں کونوں بھی دو لوگوں کے جیون میں دراصل جوترہ سندھیا کے کبھوں بہت قریبی ہوتے کے پی آدھاو اور بچپن سے قریبی ہوتے بچپن کی یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جب جوترہ سندھیا کے بغل میں بیٹھے ہیں کے پی آدھاو اور یہ کے بعد سے لگاتار ان کے سہیوگی کے طور پر کام کرت رہے اور دوہزار اٹھارہ تک جو پورو سہیوگ چلے لیکن دوہزار انہیس کے چناؤں میں اچانک سے بھارتی انتہ پارٹی نے جوترہ سندھیا کے خلاف ڈاکٹر کے پی آدھاو یعنی بلکل خاص آدمی جوترہ سندھیا کے ان کوئی چناؤں کے میران مطار دو گناہ اسوگ نگل لوگ سبھا سیٹس ہے یہ کے بعد جوترہ سندھیا چناؤں ہار گئے ایسو لگے کہ جنتہ پتونک کا بڑے بیٹھی ایک دم جنتہ نے ہرا دو جوترہ سندھیا کو اور ڈاکٹر کے پی آدھاو راتو رات ہیرو بن گئے پورے دیس میں کائے کا ایک بڑے قدقے نیتہ کو انہیں ہرا ہوتا ہو باچپا میں بھی ان کو لگے کے پی آدھاو بہت بڑی جمعیداری نواز سکت ہیں وہ بہت اس کے بڑے نیتہ بن کے ہو گرے ہیں لیکن کئی جاتنا کہ جب قسمت خراب ہو تو اوٹ پہ بھی بیٹھو تو کتہ کاٹ لے جہی پرستی ہو گئی ڈاکٹر کے پی آدھاو کی سنگ ہے اور ڈاکٹر کے پی آدھاو جن ارمانوں کے سنگ ہے بھاہت پا میں آئے تھے بے ارمان زیادہ دنہ نہیں چلے کہا ہے کہ دوہیار انیس کی مئی میں لوگ سباہ کے چناؤں پرنامہ آبے کے بعد لگ بھگ دس مئینہ بعد ہے جوترہ دس سندھیا خود ہی بھاہت پا میں آگئے ان نے سرکار گرادئی کانگریس پارٹی کی مد بردیس میں اور ہی کے بعد سے لگاتا جوترہ دس سندھیا کو گراب بڑھ رہا ہے اور کئی پی آدھاو کو گراب کم جور ہو رہا ہے لیکن ہی کے بعد بھی کئی پی آدھاو لگاتا پریاثرت ہتے کے بے الگ الگ جگہوں پہ اپنو وجود بنائے رکھیں لیکن پچھلے دس بارہ دنہ میں سو گھٹنا کرم بہو ہے کہ کئی پی آدھاو کے علانے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوئی ہے کہ آپ یہ کریں کہا دراصل پہلے تو مد بردیس میں شیورا سنگھ چوہان جو بکھ منتری ہیں ان نے پر بھاری منتری ان کی جب پوچھنا کری سو گناہ اور اسوک نگر جو کئی پی آدھاو کو سنسدی چھت رہے اتے کے پر بھاری منتری بنا دائے گئے ہیں پردوم سنگھ تومر اور پردوم سنگھ تومر سب جانت ہیں کہ جوترہ رج سندھیا کے ایک طرح سے چرم سے وقت اپنے آپ کو بتاؤ تھے ہیں بہت خاص ہیں بہت قریبی ہیں اور جب جوترہ رج سندھیا کے قریبی وقت تھی پورے طور پہ پر بھاری منتری کے ناتے گناہ اور اسوک نگر کے بکاس کے کاموں کو لے کے اور تمام کاموں کو لے کے کام دیکھیں تو کئی پی آدھاو کو اپنے کارکر تاہوں کو اپنے سے جڑے سمرتکن کو سنتوشکر بھو مسکل پڑنے اور کینڈر میں بھی بے کیول سانسات رہ گئے اور جوترہ رج سندھیا دا سوا کے جریعے کینڈر کی سرکار میں منتری بن گئے کیبنٹ منتری بن گئے اور یہی وجہ سے اب کئی پی آدھاو پر احسان ہتے صوبے ایک بھر پھر سے مہاراج کی سرنہ میں ہیں جوترہ رج سندھیا سے ملوے پہنچے ان کو گلدستہ بھیٹ کریں پہلے دس مہینہ میں پہلی بھی سہش طریقے سے ملاقات بھائی ہے اور کئی یار رہی کہ آخر کار کی پی آدھاو کا سمرپن کی مدرہ میں آج ہیں بھو مسکل جوترہ رج سندھیا کے سامنے کہہ کہ پانچ سال بعد جب پورو لوگ سوا کو تین سال بعد پورو کو پورو کارکار ہوئی ہے پانچ سال والوں سو دوہیار چوبیس میں ہو سکت کہ جوترہ رج سندھیا پھر سے خود دعوے داری کرویں گناس اپنگر سیٹ سے بھال دینتا پارٹی کے ٹکٹ پہ پھر کی پی آدھاو کو کہا ہوئی ہے بھوش کے گھرد میں ہیں لیکن رسطوں کی یا پوری کی پوری کہانی تین سال کے بھیت رہی الٹی پلٹی الٹی پلٹی ہو گئی اور اب ایک میں پھر سے نئے سرے سے یہ رسطے لکھے جئے ہیں سندھیا کے اور کے پی کے ایک سنہیرہ بھوش یہ آپ کی رہا دیکھ رہا ہے ایک لیو یونیورسٹی میں چنیا اپنے من پسند کریا کورس جیسے انجینئرنگ اگری کلچر مینجمنٹ نرسنگ فورنسک سائنس جورنیلیزم پی اشڈ آدھی میں پرویش لیں اور اپنے سپنوں کو نئے پانک دے ایک لیو یونیورسٹی ساغر روڑ دم ہو